ہاں جوزت کھاؤ پیو مزے کرو اچھے کام کرو نماز پڑھو اور عید کی تیاریاں کرو عید بھی آنے والی ہے بکرے مہنگے ہیں گائے مہنگی ہیں جو چیز لے سکتا ہے وہ لے لے جو نہیں لے سکتا وہ اللہ کا شکر کرے جب اس میں حمد ہوگی وہ بھی لے لے گا ہر چیز تو مہنگی ہوگی ہے ہاں جو دات نہیں کرے گا تو جو دا اپنا مرگا کاٹ لے گا بکرہ عید پر مرگایی تھوڑی ہے بکرہ عید ہے تم اپنا مرگا کاٹ ہوگے جوزد کے پاس اتنے پیسے ہیں جوزد بکرا لے لے جوزد کے پاس میں کتنے پیسے ہیں ابھی مرگیں جتنے پیسے ہیں جوزد کے پاس ابھی جوزد اتنا امیر نہیں ہوا کہ وہ بکرا لے لے اس نے جوزت کہا کہا کہ میں مرگا ہوں لا وہ کہا کہا کہ جوزت کا مرگا ہے وہ مزاک کر رہی تھی اچھا سی بات کر لو اپنے دوستوں کو اچھا سا میسج دے دو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو ہو گیا پیار محبت سے اپنی عید گزارے اور باقی ویسے بھی گزارے آرام سے پیار محبت سے رو غصہ کم کرو اللہ کا شکر کرو ہر حال میں خوش رو اور ہاں گندی باتیں ہوتی گندی خبریں آتی ہیں ٹی وی میں پیاسی ہاں جودت کیا میسیج دے گا غصہ نہیں کرنا چاہیے ہاں ہاں خوش رو صبر کرو جو ملے اس پر شکر صبر کرو اور لڑائی جھگڑا نہیں کرو آپ نے دیکھا گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکر لگ جاتی ہے تو وہاں بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے وہ گلتی سے ہوتا ہے نا گلتی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے پیپسی کبھی کبھی پیننی چاہیے ہر وقت ہی پیننی چاہیے اچھا یہ چیزیں گندی ہوتی ہیں اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے صحیح ہے اور غصہ بھی نہیں کرتے غصہ کیوں کرتے ہو آپ کو بہت دلدی غصہ آتا ہے غصہ کرنا ہرام ہے ہمارے برزب میں کیا ہے غصہ کرنا ہرام ہے ہرام ہے لیکن اگر کسی چوٹ لے لانا بہت دلدی غصہ آتا ہے غصہ نہیں اچھا ہوتا غصہ کرنا بری بات ہے اگر انسان غصہ نہ کرے تو بہت ساری محصیبتوں سے بچا رہتا ہے آج کا جودت نہیں ہے کون سا میسیج دینا ہے سب بچوں کو بڑوں کو غصہ کرنا حرام ہے سبر کرنا اچھی بات ہے بے شک آپ اس کے حق دار ہو کسی چیز کے لیکن آپ سبر کر جاؤ تو حضور پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن میں آپ کو اس سے زیادہ اچھا دوں گا ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اور لوگوں کا مذہب بھی یہی کہتا ہے کسی کا مذہب یہ نہیں کہتا کہ لڑائی کرو قتل کرو جھوٹ بولو ہاں جودت جھوٹ نہیں بولتا غصہ بھی نہیں کرتا تھوڑا سا غصہ آتا ہے کبھی کبھی لے کیا ہاں کون بھی نہیں کرنا چاہیے قتل نہیں کرنا چاہیے ہاں غصہ آتا ہے قتل کر دیتے ہیں غصہ آتا ہے جھگڑا کرتے ہیں کیا کر رہے ہو جھوٹ پھر مو کرو جھوٹ ادھار مو کرو جھوٹ ادھار یہ کیا رکھا ہے سامنے رانی یہ رانی ہے یہ ایک سپیلنگ پڑھنے لوں یہ تو ہے رانی جودت کا پسند ہے رانی مجھے تو نہیں پسند مجھے تو دوسری پیپسیوں اچھی لگتی ہیں سیوانب مزے کی ہے مرنڈا مزے کی ہے کوکو کولا اور درنک مزے کی ہے یہ تو گندی سی لگتی ہے مجھے تو نہیں اس کا مزے کا ٹیسٹ لگتا آپ کو کیوں پسند ہے یہ بھی ہے میرے با سنو آپ تو کہتے ہو بزار کی چیزیں نہیں اچھی ہوتی تو آپ نے تو یہ دونوں چیزیں بزار والی رکھی ہوئی ہے جو سید کے لئے اچھی نہیں ہے کیوں کہ میں نے چھوٹے ہوتے میں نانا کر دے کر سیر میں پیپسی پیتے ہوئے چلو جودت گصہ کام کرو پیار سے رو اور آج کل سٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں پڑھائی کی تیاری ان کی ادھ کے بعد پیپر ہو رہے ہیں بڑی کلاسوں کے وہ ان کو کیا کہو گے اپنی تیاری کریں ادھر ادھر کی جھوٹی خبریں نہ پڑھیں سنیں ٹائم نہ ضائع کریں کبھی کوئی یوٹیوب چینل سے کوئی خبر لگا دیتا ہے اور بچوں کو غلط غلط طرف لگا دیتے کہ لیٹ ہو جائے گا غلط خبریں نہ پھلائیں اور بچوں کو پڑھنے دیں ان کا مائنڈ تبیل مائنڈ کر دیتا ہے ہونگیں پیپر نہیں ہوں گے پیپر کینسل ہوں گی تو بچوں کو ایک طرف ایک صحیح طرف لگائے اور ان کو ہوا کہیں کہ پڑھیں اور ان کے پیپر ہونے ہیں تاکہ بچے اپنی تیاری کریں ایک چینل والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ایک چینل والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے بچے بریشان ہو رہے ہوتی ہیں یہ ہے کہ سہی خبر دیں چھوٹا چینل ہے یا بڑا چینل ہے صحیح خبریں دیں تاکہ بچوں کو اپنی طرف وہ اپنا پڑھنے میں لگیں غلط خبروں کی طرف نہ لگ جائیں اور وہ کے پیپر عید کے بعد ہیں اب جودت میری بات سنو ادھر تو مگرو گصہ آ رہا ہے آج تو آپ نے سبور شکر والا میسیج دینا تھا آپ کو خود ہی گصہ آئی جا رہا ہے بار بار آپ کو خود گصہ آ رہا ہے جودت کو خود گصہ آیا ہے جودت اپنا شکل دکھاؤ جودت کی تو شرٹ پہ بھی ہشی والی شرٹ پہ بھی ہسر ہے اور اوپر ویسے بھی ہستا رہتے ہیں دکھاؤ اپنی شکل جودت تو ہستا ہے جودت کا گصہ نہیں آتا جودت بہت پیارا بچہ ہے کبھی کبھی گصہ آتا ہے چلو اللہ آفیس کر دو آج کے لیے اتنا کافی ہے جودت کو رانی پسند ہے چلو ٹھیک ہے جودت پینے لگا ہے رانی ہوگی بس ختم کانی اللہ آفیس ہم سب رانی پیائیں گے آپ گندی چیزیں پیوکے ہم بھی پیائیں ہمیں پسندیا رانی اللہ آفیس شیئر کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک ضرور کریں اللہ آفیس